اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں آپ کو ہجامدید کہتی ہوں آپ کے اپنے چینل صبح کی ستارہ پہ آج میں بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورٹین اگست آ رہی ہیں تو یہ میں تھوڑا سا جو ہے نا آرٹ بک کر رہی ہوں پورٹین اگست کے لیے اور آپ لوگوں پر میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کیونکہ پورٹین اگست صرف باجے بچانے یا پھر جھنڈے لگا کے یا جھنڈیاں لگا کے منانے کا نام نہیں ہے پورٹین اگست کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے کے ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں کیسے اسے حاصل کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنے ملک کو اور بھی زیادہ بلندیوں پر لے کے جانا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے جیسے ہمارے بڑے بڑوں نے محنت کر کے ہمیں یہ پاکستان حاصل کر کے دیا اب یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں اگر ہم بڑے لیول پر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اپنی لائف کو تو بہتر بنا سکتے ہیں ہم ایک سچا پکا مسلمان بن سکتے ہیں ہم ایک سچا پکا پاکستانی بن سکتے ہیں جنڈے لگا کر جنڈیاں لگا کر یا پھر باجے بجا کر یہ اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ملک سے کتی محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے محبت آپ اس طرح اظہار اس کا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اگر بڑے لیول پر نہیں کر سکتے تو کم سے کم چھوٹے لیول پر کریں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں محنت کریں دن رات محنت کریں اور اپنی زندگی کو تو کم سے کم آپ سکسیسپل کریں تاکہ اور کچھ نہیں تو آپ اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں اور دوسروں کے لیے جو ہے آپ آسانیاں پیدا کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کی راستوں میں رکابٹے بنیں کہ آپ ان کا سہارا بنیں آپ خود اپنے طور پر اماندار ہو جائیں کسی کا حق نہ ماریں کسی کو تکلیف مت دیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا اور دین میں تو یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن کر ایک طاقت بن کر چلیں خود کو مت بانٹیں آپ فرقوں میں یا پھر کسی اور چیزوں میں ایک متحد قوم بن کر پھر ہی ہم جو ہے ترقی کر سکتے ہیں اس طرح بٹ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ملک کی ترقی میں نوجوان نسل کا بہت اہم کی ڈاڑ ہے یہ آپ اقبال کی شائری میں دیکھ لیں آپ جہاں مرضی دیکھ لیں جب تک کہ نوجوان نسل کا آمیاب نسل نہیں ہوگی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا تو نوجوان نسل پر ہمیں فوکس کرنا ہے اور شہین کی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے جی تو یہ میرا آرٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئے گا اس کا تھیم میں نے یہ سوچ کے بنایا ہے کہ ایک پریندہ ہی ازادی کو ویلیو کر سکتا ہے کیونکہ ایک ازاد پریندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے تو میں نے اسی کو مائنڈ میں رکھ کر یہ فلیگ بنایا ہے پاکستانی اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ برڈ اور گرل بنائی ہے کے لئے ترجمة نانسي قنقر